میرے پاس ایک لڑکا آتا تھا وہ جیسے جیسے رات ہوتی تھی تو خوبصورت ہوتا تھا سمجھ رہو تو مجھے اس پر شبہ ہو گیا ایک دن میں نے اس کو پکڑا اور اپنی طرح کیچے جیسے کوئی کسی کا بوسہ لے رہا ہوں یہ کیا بات کرتا ہے یا تو وہ بلکل لڑکی اور آنکھیں اور کجل اور پستان اور سب چیزیں نظر آئی میرے وہ ہاتھ جو تا وہ سن ہو گیا بڑی مشکلوں سے پر راضی ہوا اور اس نے کہا ہم پڑیوں میں سے ہے لیکن ہم اس طرح شکل بدل کر کے زندہ رہتے یہ دیو ہمیں مارتے ہیں اور کھاتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی جائے سری رام دوستو ایک پر پھر سے سواگت ہے ہماری ویڈیو میں تو دوستو آنس کی ویڈیو پھر سے مذہب کی کچھ صورتی پر ہونے والی ہے تو ایک پر پھر میں مومینوں کی کچھ آپ لوگ کی لئے کلیپ لے کر آیا ہوں تو آپ ویڈیو کو اینٹ تک ضرور دیکھیں گا اور دوستو یہ ویڈیو کا ستمہ پارٹ ہے یا اپنے پچھلے پارٹ نہیں دیکھیں تو اوپر میں آئی وٹن پر پلیلیسٹ کا لینک دے رہا ہوں وہاں پر جا کر آپ ان کو ضرور دے گی گا اور دوستو اگر آپ چینل پہلی بار ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجی تو چلیے دیکھیں گے ویڈیو تو دوستو اپنے چینل پر سائنس بسیز مولانا کی ویڈیو دیکھی ہوں گی جس میں وہ چیزوں کسی پرکار سے بھی مومینوں کے سامنے پیس کر دیتے ہیں اور وہ ان کو سچ مان لیتے ہیں اور پچھلے پارٹ میں آپ نے دیکھا کی کس پرکار جو چوٹے چوٹے دو مدرسہ کے بچے ہیں وہ ٹی وی کو سیتان بتا رہے تھے دوستو اپنے چلیب میں دیکھیں مولانا کس پرکار فیس بک کو پریباست کر رہا ہے فیس بک کا کیا مانا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ فیس ایف لکھا ہوا ہے ایف پہلا نوز ہمیشہ کیپٹل کا ہوتا ہے بڑے نوزوں کا ہوتا ہے ایف بڑی انگلیش کا نہیں ہے چھوٹے انگلیش کا ہے کیوں ہوں نہیں یہ کوئی بھل کے لکھا نہیں کہ سارے کوئل وردھونا کو انگریزی آنکہ کیوں لکھے ہونے ہیں یہ چھوٹا ایف جو لکھا جاتا ہے تو اوپر گول بنایا جاتا ہے یہ بندے کا سر ہوتا ہے پھر اسے درگان میں کراس کیا جاتے سے ہینگنگ ٹوٹل ڈت کہتے ہیں فانسی وہ حضرت عیسیٰ کی فانسی کی علامت بتا مارو ہم کو مارو ہم کو جندہ مت چھوڑا سالو دوستو نیکسٹ لیپ میں دیکھی عبدالکی بیگم کا ریاکشن کیا رہتا ہے جب اسے پتہ جدہ ہے کہ بکرید آنے والی ہے بکرید آنے والی ہے ابھی نہیں آ رہی ہے ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے اس کے لئے اٹھا اٹھا اٹھ جاؤ کلی ہے ہرے 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 آرام آتا ہے دیدار اسے تیرے مٹ جاتے ایک آدمی گل فرینڈ بہت تھی اس کی بہت زیادہ گل فرینڈ رکھی وی تھی جب شادی ہوئی ہے تو اس نے تو بی بی کو نہیں بتایا کہ میری بہت ساری گل فرینڈ ہیں اس نے تو یہی شو کیا میں تو نیک آدمی ہوں تو جو جیسا ہوتا ہے پھر آگے سے مال بھی اس کو ویسا ہی ملتا ہے اکثر یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے تو جب شادی ہوئی ہے دلن کے کمرے میں گیا تو اپنی دلن سے کہتا ہے آج سے تم میری کائنات تم ہی میری چاہت تم ہی میری مسررت تم ہی میری راحت تم ہی میری فرحت وہ تو ویسے ہی بتا رہا ہے بھئی فرحت بھی تم خوشی بھی تم راحت بھی تم مسررت بھی تم کائنات بھی سب کچھ تم اس کا بچارے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ گل فرینڈ کے نام وہ سمجھی اپنی لڑکیوں کے نام بتا رہا ہے اس نے کہا آج سے تم ہی میری فرحت تم ہی میری مسررت تم ہی میری راحت تم ہی میری کائنات اس نے کہا ٹھیک ہے جب تم نے سب کچھ چھوڑ دیا وسیم بھی تم ستار بھی تم غفار بھی تم کلیم بھی تم سوریس نے جہاج اڑایا مطلب سوریس جہاج اڑایا دوند سماس میں سوریس نے جہاج اڑایا سب دیکھئے لیکن انتر ہو جائے گا سوریس نے جہاج اڑایا مطلب اڑایا اور ابدول نے جہاج اڑایا مطلب بھڑایا جہاج اڑایا بہتر ہوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے کیا وہ یاشی نہیں ہے وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے عورتوں کے لیے کیا ہے پور ایکزمپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں میں جنت میں جاؤں گی مجھے ماں کیا ملے گا آپ جنت میں ان بہتر ہوروں کی سردار ہوں گی جو شوہر آپ کے آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے مہا پی رہیں گے مولانا صاحب مردوں کے لیے بہتر ہور ہیں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پہ ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے عورتوں کے بھی کوئی چوائز دے جیجے نا عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھئے کیا عورتوں کا دل نہیں ہے یہ کیا بات ہوگی یہ سوال مجھ سے نہیں بناتا یہ سوال آپ اللہ سے کہیں بس ہوا نکل گئے میرے نام وضیع فاتمہ ہے میرے پاپا کا نام وضیع محمد حسن خان ہے انہوں نے میرے ساتھ بے کیا کئی بات میں نے اس بات تو خلاسہ اپنی بہن کے ساتھ پرا انہوں نے اس بات کا گروت نہیں کیا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جیسا چل گا ہے ایسے خونے دی میں نے اپنی ماہ سے بھی کہا تو میرے ماہ نے بھی یہی بات کہہ کر مجھے چھپ کرا دیا کہہ دیا کہ تیرے باپ جو کر رہا ہے تیرے ساتھ کرنے بھی یہ ساتھ کرنے بھی کہا تیرے ساتھ کرنے بھی اب لوگ کھڑے ہوگا سب آگے کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ورنہ ہم کہتا ہی نمار نکانی کوئی کیا بغیر باجے کے بغیر ناچ کے شادی نہیں ہوتی کیا جو بھی ہے جو بھی ہے جو ذمہ دار رکھتے ہو جائیں معافی میں آنگے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہا ہم سے نہیں جہاں جوڑو آپ تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ ہم معافی چاہے مولا ہمیں گناہ اس گناہ سے معاف فرما دے ہم سے گلتی ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ دے اور آپ سب لوگ بھی ہمیں معاف فرما ہم تاجین کے سامنے اس کی جو ہے معافی مانگ رہے ہیں ہم سے گلتی ہوئی ہے جاستی ہوئی ہے اللہ سے معاف کرو اللہ سے معافی مانگ دے آپ سے کہیے کہ مولا ہمیں آئندہ اس سے بچنے کی توفق دے آمین ہر جگہ اسلام کی قوانی آپ ساری دنیا میں دیکھ رہا آپ کی کہالت ہو رہی آپ سریعت کو ٹھکرا رہا ہے اسی لیے تو یہ ہر جگہ ماری پوچھے جا رہا ہے آج سریعت کے قانون کو آپ نے اسلام کے قانون کو بالکل پامال کر کے رکھ دیا اس لیے ساری دنیا میں زلیل و خار ہو رہا ہے یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگتے اس کو لائک مٹ شیف ضرور کریں اور اس طرح ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پہ سبسکرائب دیں ضرور کر دیجئے گا تو انتیکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کا دنیا میں